مدے پردیش کے اجین جلے میں آسہ کا ایک حجیب و گریب معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پیتا نے تراجو کے ایک پلڑے میں بیٹے کو بٹھایا اور دوسرے میں نوٹوں کے بندل رکھ تلوا دیا دونوں کے وجن برابر ہونے پر پیسے کو مندر میں دان کر دیا بیٹے کا وجن 83 کلو ہونے پر 10 لاکھ روپے سے زیادہ روپے کی راشی چڑھائی گئی آس پاس کے رہباسیو کنیو صاحب پیتا نے چار سال پہلے تیجادی مندر میں بیٹے کے لیے مندر مانگی تھی کارا تک میں اندر پوری ہوگی تو بیٹے کے وجن برابر روپے دان کروں گا اجین جلہ مکشالے سے 60 کلومیٹر دور بڑھ نگر تحصیل کا ویڈیو بھی وائرل ہوا اس میں تراجو میں ایک طرف ایک یوک بیٹا ہے اور دوسری طرف نوٹوں سے گڑڈیاں رکھی ہوئی ہیں جب پڑھتال کی گئی تو پتا چلا کہ ایک کسان نے مندر پوری ہونے پر اپنے بیٹے کو نوٹوں کی گڑڈیاں سے تولا ہے پیشے سے کسان پیتا کا نام چطربج جاٹ ہے انہوں نے چار سال پہلے تیس سال کے بیٹے ویڈن جاٹ کے لیے سی ستہ وادی ویڈ تجادی مہاراج کے مندر میں مندر مانگی تھی جدی مندر پوری ہوتی ہے تو بیٹے کے وجن کے برابر میں روپے مندر دان کروں گا چطربج نے مہمدت کے بارے میں تو نہیں بتایا پر اتنا جرور کہاں کی مندر پوری ہو چکی ہے بڑھنگر کے رہنے والے کسان چطربج جاٹ نے بتایا کہ گروہوار کو قیزادی دشمی کی دن بیٹے کو نوٹوں کی گڑڈیاں سے تولنا تیہ کیا گیا تھا اس کے لیے دس روپے کے نوٹوں کی ایک ہزار سے زیادہ گڑڈیاں کھٹیاں گی مندر میں بڑا تراجو میں مانگویا ایک طرف بیٹے ویڈن جاٹ کو بٹھایا دوسری طرف تھیلیوں میں نوٹوں کے بندل رکھے گئے تھے تراجو میں ویڈنڈر کے وجن کے برابر قریب ایک ہزار سات گڑڈیاں رکھی گئی تھی گننے پر یہاں راشی دس لاکھ سات ہزار نکلی اس رکمگم کو تیجازی مندر کے نرمان کارے کے لیے دان کر دیا گیا ہے ایسی ویڈوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکراب جرور کریں دھنیا بات